ڈیر ویورز اینڈ لرنرز اینڈ یوٹیوپرز آپ کا ہوسٹ عادل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پریویس لیسنز میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم مائکروسوفٹ ایکسل میں مارک شیٹ کیسے بنائیں گے اب اس لیسن میں ہم سیکھیں گے ہم ایک نیو لیسن لیتے ہیں میں اس فائل کو سیو بڑھتے ہوں تاکہ وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت ہو تو ہم اس سے کام لے سکیں میں اس کو کوئی نام نہیں دیا میں شیٹ نمبر دو پہ آتا ہوں شیٹ نمبر دو پہ آکے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو پہلے ہم نے مارک شیٹ کو انگلیش میں بنانے کا طریقہ سیکھا تھا ابھی ہم سیکھیں گے کہ ہم اردو میں مارک شیٹ یا نتیجہ کس طرح بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس میں نے اردو کے فونٹس وغیرہ اور اردو کا کیبورڈ انسٹال کیا یہ انسٹالونے ضروری ہے اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں سب سے اوپر تو آپ آجیں پیجلے آؤٹ پہ پیجلے آؤٹ پہ آکے میں نے یہ کرنا ہے کہ جو سیلز ہیں ان کی ڈائریکشن میں نے چینج کرنی ہے ان کی ڈائریکشن جس وقت لیفٹ تو رائٹ ہے میں نے اس کو رائٹ تو لیفٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک کچھ لکھا ہوا ہے رائٹ تو لیفٹ شیٹ ڈائریکشن اس پر میں نے کلک کر دیا اب دیکھیں میرا جو اے کولم ہے وہ یہاں آگیا بی کولم ہے وہ یہاں آگیا سی ڈی ڈی اور ای فیسٹا اور اس سیڈ پہ وہ جو روز کی کاؤنڈنگ تھی وہ یہاں آگئی رائٹ سیڈ پہ شیٹ کے جو نیمز اور نمبر تھے وہ یہاں دیکھیں رائٹ سیڈ پہ آگئے میں ذرا اس کو زوم ان کرتا ہوں میں نے اس کو زوم ان کر دیا ون ٹوئنٹی پرسنٹ میں کنٹرول اے پریس کرتا ہوں کنٹرول اے پریس کرنے کے بعد میں ہوم ٹیپ پہ آ جاتا ہوں یہاں سے میں نے فونٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے میں اپنا سوری کی بورڈ میرا انگلیش میں ہی ہے ٹھیک ہے میں یہاں لکھتا ہوں جمیل نوری نستالی ٹھیک ہے اور ٹیپ دباتا ہوں یہاں میں نارمل فونٹ سائز جو ہے ایٹین رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور میں انڈر دباتا ہوں صحیح ہے اب دیکھیں ہمارے سیلز کی سائز بہت بڑھ گئی ہم ذرا اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں ون ٹوئنٹی پرسنٹ بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں یہاں میں لکھوں گا پہلے میں کی بورڈ اپنا چینج کرتا ہوں اردو میں کی بورڈ میں نے اردو میں کر دیا نتیجہ برائے سال دو آزار اٹھارہ کی بورڈ میرا کی در دو سفر کا ہے دو آزار اٹھارہ ٹھیک ہے میں انڈر دباتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں نمبر شمار اور یہاں میں لکھتا ہوں نام ودیت درجہ یا اس کی جگہ آپ کلاس لکھ سکتے ہیں اس کے بعد مزامین جو ہیں ان کا نام لکھنا شروع کر دیتا ہوں میں لکھتا ہوں ودو اسلامیات عربی انگلیش بیالوجی کیمیسٹری فیزکس کتنے میرے پاس ہو گئے سبجیکٹس سبجیکٹس جتنے بھی ہیں ضروری نہیں ہیں کی صرف آٹھ ہوں یا چھے ہوں یا ساتھ ایک دو تین چاہے پانچھے ساتھ فیزکس کے بعد میں ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں کیا ایڈ کروں کمپیوٹر وغیرہ ہو گیا آپ ناظرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ خود خوشخطی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں لکھوں گا کل نمبر یہاں حاصل کردہ اور یہاں پر میں لکھوں گا ایک فیصد اور اس کے بعد حاصل کردہ ٹھیک ہے یہ ٹوٹل مارس ہو گیا یہ اپٹینڈ ہو گیا یہ پرسنٹیج ہو گیا یہاں پر میں لکھوں گا تقدیر جیسے مدارس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس میں تقدیر لکھتے ہیں یا اس کو آپ گریڈ کو آپ درجہ بھی لکھ سکتے ہیں تقدیر کی جگہ کی کس درجہ میں پاس ہوئے جیسے پوزیشنز وغیر ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں نتیجہ نتیجہ اور کیفیت لکھتا ہوں کیفیت جیسے ریمارس ہو رہا ہوتا ہے میں یہاں آتا ہوں نمبر شمار ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو فارمیٹ دیتے ہیں فارمیٹ ہم اس کو دیتے ہیں بیگرانڈ ہم نے اس کا یہ کر دیا اور اس کا ہم نے بارڈرز دے دیتی ہے اور اس کا ہم سینٹر آلائن کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تاکہ ہمیں نظر آئے نمبر شمار میں میں لکھتا ہوں یا نیچے ڈو یا تری یا فور وغیرہ ٹھیک ہے نمبر شمار آپ کو ڈال دیں میں عمران کامران ولدیت کامران درجہ کلاس کیا ہے ایک 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 سیمپل ہے یا درجہ کی جگہ جماعت لکھوں جماعت بھی لکھ سکتے ہیں تیسری جماعت اردو میں اس بچے کے اتنے مارکس ہیں اسلامیات میں اتنے ہیں اور اردو میں یہ مارکس ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں یہ ہیں اور اس طرح بیالوجی میں اس نے مارکس حاصل کیے کیمسٹری میں اور اور فیزیکس میں اور جناب کمپیوٹر میں اور کل نمبر جو ہیں ذرا میں اس کو بھی دیکھتا ہوں اچھا کمپیوٹر میں اتنے کل نمبر آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ مارکس میں ہنڈرڈ مارکس کے حساب سے لکھتا ہوں میرے پاس کتنے سبجیکٹس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھو ساب آٹھ آٹھ سبجیکٹس ہیں میرے پاس اسی حساب سے میں کل مارکس ہوں ایٹھ ہنڈرڈ لکھ دیتا ہوں یہاں میں نے ایٹھ اور ہنڈرڈ لکھ دیا ٹھیک ہے میں ٹیپ دباتا ہوں حاصل کردہ نمبر کے لیے میں وہی انگلیش کا فارمولا لکھوں گا ٹھیک ہے میرا کی بارڈ اپنا انگلیش میں کر دیا ایکول ایسیو ایم اور یہاں بریکٹ اوپن تو یہاں سے میں نے سارے جتنے بھی بہت ہے حاصل کردہ نمبر کے سبجیکٹس تھے وہ سیلٹ کر دیا اور میں یہاں سے بریکٹ کلوز کرتا ہوں اور ٹیڑڈ دباتا ہوں ٹھیک ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ سیکس ہنڈرڈ فیفٹی نائن جو مارکس ہیں یہ اس کے حاصل کردہ نمبر ہیں اب میں پرسنٹیج کا فارمولا وہی لگاتا ہوں جس طرح میں میں نے لگایا تھا کہ حاصل کردہ نمبر ملٹیپل بائے ہنڈرڈ سوری ملٹیپل بائے نہیں ملٹیپل بائے ہنڈرڈ ٹھیک ہے ملٹیپل بائے ون ہنڈرڈ اور ڈیوائیڈ بائے ٹوٹل مارکس ٹھیک ہے اور ٹیڑڈ دباتا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ 82.38% لیکن یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہوگے کہ یہ جو مارکس ہیں یہ سارے اردو میں لکھے ہوئے ہیں جبکہ یہاں پر پرسنٹیج کے نیچے فیصد کے نیچے جو نمبر آ رہے ہیں یہ انگلیش میں لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی میں اردو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میتھڈ یہ ہے کہ میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہیں لکھاو کہ فارمیٹ سیلز کہاں چل آگئے یہ فارمیٹ سیلز میں جاتا ہوں اب فارمیٹ سیلز میں آکے میں آتا ہوں کسٹم پر کسٹم سیلز میں آکے بلکل لاسٹ میں آتا ہوں ٹھیک ہے لاسٹ میں آکے شاید یہ نمبر ہے شاید میرے خیال میں میں ذرا ٹھیک ہوں کہ یہ نمبر ہے ہاں بلکل یہی نمبر یہ جہاں ڈالر سائن ہے اور اس کے بعد کچھ لکھا ہوئے زیرو پانٹ سیرو زیرو زیرو چلو یہ میں اپلائی کر کے دیکھتا ہوں اوکے پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے بلکل صحیح دوبارہ once again دیکھتے ہیں رائٹ کلک کیا میں نے فارمیٹ سیلز میں گیا اور یہ جو ڈیالوک باکس ہے میرا اس میں سب سے لاسٹ میں جہاں پر نمبر لکھا ہوا ہے اس کے لاسٹ میں لکھتا ہے کسٹم اور کسٹم میں یہ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہال بریکٹ کا جو سمبل ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے ڈالر سائن ڈیش تھری ٹرپل زیرو فور زیرو وغیرہ اس طرح کا کوئی ڈالر سائن کے بعد ڈیش ہوگا اور اس طرح کا کوئی نمبر ہوگا یہ نمبر ہوانا ضروری نہیں ہے وہ لاسٹ میں زیرو ہوگا ٹھیک ہے یا اس طرح کے دو تین نمبر ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سیلٹ کر کے آپ اوکے پریس کریں تو بھی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر 82% تو ہے لیکن اس کے ساتھ % وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم دیسیمل پوائنٹ ٹو پوائنٹس زیادہ کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد تقدیر جو ہے وہی چیز ہے جو گریڈ کا فارمولا تھا وہی فارمولا آپ نے اپلائی کرنا ہے میں انگلیس میں لکھتا ہوں لیکن یہ تھوڑا سا مسکل ہوگا یہ مسکل ایسے ہوگا کہ اس میں ہم بار بار کیبورڈ انگلیس سے اردو کی طرف چینز کرتے جائیں گے ٹھیک ہے میں اس کو کینسل کرنا ہوں میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں یا پہلے اس کو اپلائی کرتے ہیں افٹ ٹائپ کرتا ہوں پہلے مسکل بتاتا ہوں اس کے بعد آسان طریقہ بھی بتا ہوں میں نے سیل سیلٹ کرنا ہے پرسنٹیج کا یا حاصل کردہ نمبر کا آپ کی مرضی ہے میں پرسنٹیج کا سیلٹ کرتا ہوں اور گریٹر دین ایپول ٹو ایٹی لکھ دیتا ہوں میں کیبورڈ سے ایٹی کاما اور اس کے بعد انوارٹڈ کاما اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنا کیبورڈ ادو میں کرنا ہے اور میں یہاں لکھتا ہوں منتاز ٹھیک ہے اور پھر کیبورڈ انگلیش میں کرنا ہے اور اب میں انوارٹڈ کاما سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے پھر کاما لکھتا ہوں پھر ہف لکھتا ہوں بریکٹ اوپنگ اچھا او تھری ہے تو میں اپنے کیبورڈ سے او تھری لکھ دیتا ہوں او تھری is greater than equal to سیونٹی سیون اور زیرو اچھا کاما انوارٹڈ کاما پھر میں کیبورڈ چینج کرتا ہوں منتاز کے بعد جو ہے وہ جید جدن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے مدارس میں ہوتا ہے اردو میں آپ اس کو مزید اور بھی نام دے سکتے ہیں جیسے اے گریڈ ہے تو اے گریڈ کو آپ لکھ دیں علف لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ دیں یا اس کو آلہ لکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جید جدن جو ہے یا بی گریڈ ہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا تو انوارٹڈ کاما سے لگا دیا پھر کاما لگایا پھر اف لکھتا ہوں بریکٹ اوپن کرتا ہوں اور وہی او 3 is greater than equal to 60 6 and 0 60 کاما انوارٹڈ کاما اب میں دوبارہ کیبورڈ چینج کرتا ہوں میں یہاں لکھتا ہوں چاہیے ٹھیک ہے پھر کیبورڈ چینج کرتا ہوں پھر میں انوارٹڈ کاما پھر کاما پھر اف لکھا بریکٹ اوپن کیا اور 3 ٹائپ کیا اچھا greater than equal to 50 ٹھیک ہے کاما انوارٹڈ کاما بریکٹ کیبورڈ چینج اور جہید کے بعد کیا ہوتا ہے مقبول اچھا پھر انوارٹڈ کاما کیبورڈ چینج کیا پھر انوارٹڈ کاما کاما پھر میں لکھتا ہوں if بریکٹ اوپن اور 3 is greater than equal to او سوری equal to 40 ٹھیک ہے اب مدائس میں یہ ہوتا ہے کہ 40 سے نیچے مارس پر 40 پاسنگ مارس ہوتے ہیں اور اس سے نیچے فیل ہوتا ہے اچھا کاما انوارٹڈ کاما اچھا میں پھر کیبورڈ چینج کرتا ہوں یہاں میں لکھوں گا فاز فاز عربی میں کہتے ہیں کامیاب کو یا میں لکھتا ہوں کامیاب یا پاس کا جو لفظ ہے اردو میں پاس بھی لکھ سکتا ہے وہ ضروری نہیں ہے پاس لکھتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں فاز یا کامیاب ٹھیک ہے اور پھر کیبورڈ چینج کر کے انوارٹڈ کاما پھر کاما پھر انوارٹڈ کاما ٹھیک ہے اور کیبورڈ چینج کر کے یہاں میں لکھتا ہوں فیل پاس یا فیل دونوں یہ مرض لکھ سکتا ہے میں یہاں لکھتا ہوں را سب ٹھیک ہے را سب ٹھیک ہے یا راشت میں نے نہیں لکھا کامیاب اور اس کی جگہ پاس اور فیل لکھ دیتے ہیں چلیں یہ ہٹا دیں پاس اور کاما پھر انوارٹڈ کاما اور یہاں پر فیل ٹھیک ہے کیبورڈ سینج کر کے انوارٹڈ کاما اب بریکٹ آپ نے کلوز کرنا ہے جی ٹھیک ہے گرین بریکٹ یہ کلوز کیا یہ کلوز کیا یہ کیا اور یہ کیا تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس پرسنٹیج کے ساتھ اس کا جو گریڈ ہے وہ ممتاز ہے اس کے بعد نتیجہ وہی طریقہ ہے نتیجہ کا بلکل سمپل اچھا یہ جو گریڈیشن ہے یہ آپ یہاں سے دوسرا میں دھڑ آپ کو بتا دیتا ہوں فارمولا میں جا کے فنکشن میں آ جائیں اور فنکشن میں میں نے کچھ اچھا سوری اف پر کلک کر کے اوکے پریس کر دیں اب آ جائیں میں یہاں سے یہی پرسنٹیج سیلٹ کرتا ہوں اور آپ نے یہاں لکھنا ہے کیا لکھنا ہے جنا ایٹی لکھ دیا میں ٹیر دباتا ہوں اور میں اپنا کی بورٹ چینج کر کے یہاں لکھتا ہوں ممتاز اور پھر ٹیر دباتا ہوں بس یہی طریقہ ہے اور پھر بھی ایک پر کلک کرتا ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے میں کینسل کرتا ہوں ٹھیک اچھا نتیجے پہ آ دیں آپ نتیجہ دیتے ہیں یہاں پر ہم ایکسارٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں ایف پر کلک کیا اوکے پریس کیا اب ہم یہاں جو پرسنٹیج ہے یا تو اس پہ بھی آپ نتیجے کا فارمولا لگا سکتے ہیں نتیجے کے لیے یا ریزلٹ کے لیے اور یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پرسنٹیج پہ میں پرسنٹیج پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں لکھتا ہوں گیٹر دین سوری کیبورڈ میرا اور دو میں انگلیس میں کر دیا گریٹر دین اپڑڈو نتیجہ ہے تو 33 ٹیپ دبایا یہاں لکھتی ہے پاس ٹیپ دبایا یہاں لکھتی ہے فیل اور انٹر دبا دو بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بتایا گا کہ پاس ہے یا فیل ہے بچے اسی طرح کیفیت میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں بچے کے ساتھ اچھا ایک چیز اور ہے میں ذرا پہلے کہ ٹیبل کمپلیٹ کروں ٹیبل کمپلیٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کتاتا ہوں میں یہاں سے تین نمبر سیلٹ کرتا ہوں مجھے کم سے کم آٹھ نو یا دس چلے آٹھ میں ٹھیک ہے آٹھ بچے چاہیے میں یہ دو نام کابی کرتا ہوں یا یہ تین نام سلسل کابی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں تک میں نے کابی کیا اچھا یہ جو مارکس ہیں ان کو میں یہ کروں گا کہ سیلٹ کر کے نیچے تک میں یہ یہ مارکس میں نے سیلٹ کر دیا میں صرف کیا کرتا ہوں کہ آپ کے لئے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں میں کنٹرول ز کنٹرول ز یہ ہی نہیں چاہیے یہ دیکھیں میں پہلے اس پہ کلک کرتا ہوں پھر کی بورڈ سے کنٹرول بٹن دباتا ہوں اور یہاں تک میں نے اس کو ڈریکن ڈراب کیا تاکہ ہر ایک نمبر ڈیفرنٹ آ جائے ٹھیک ہے یہ انڈرڈ ٹھیک ہے یہ بھی ڈیفرنٹ آ جائے گا ٹھیک اچھا اچھا مزید اس کو بھی اسی طرح کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جتنے مارس ہم نے فیلنگ کی ہے اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے اس کے مارس رہے زیادہ آ رہے ہیں اچھا یہ جو ہے اس کو ہم سمپلی ماؤس بٹن کلک کر کے نیچے ایک طرف ڈریک کرتے ہیں کیونکہ یہ سب کے 800 ہی ہیں اچھا یہاں حاصل کردہ جو ہے میں اس کو سیو کرتا ہوں پہلے پہلے میں اس کو فارمیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی مارکس ہیں یہ نمبر جو ہیں یہ سارے بلکہ یہاں تک ان کو میں سینٹر الائنمنٹ دیتا ہوں کیونکہ ان کو سینٹر الائنمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو نام ہے اور گلاس ہے ان کو میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو سینٹر الائنمنٹ نہیں کر دی ان کو رائٹ الائن کرنا ہے اور وارٹیکل ان کو سینٹر الائن کرنا ہے نمبر شمار جو ہے اس کو میں بلکل سینٹر الائنمنٹ میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جتنا بھی ٹیبل نیچے ہے اس کو بھی ہم بارڈر جو ہے وہ اپلائی کر کے اس کی فارمیٹ چینز کر لیتے ہیں یہ بارڈر میں نے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اب یہ چیز ہے کہ یہاں پر جو میں نے حاصل کردہ نمبر کے لئے فارمولہ لگایا ہے تو وہ چیز تھوڑی سی الگ ہے میں یہاں نام جو ہے عمران خان لکھ دیتا ہوں ولد کامران خان ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ جتنے بھی میرے پاس کولمز ہیں ان کو میں سیلیٹ کرتا ہوں سیلیکشن دینے کے بعد یہ جو حصہ اس پر ڈیبل کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت چھوٹا ہو گیا کنٹرل زیٹ دکھاتا ہوں یا اپنی جگہ پہی رہنے دیتا ہوں ہاں صرف میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو نام اور ولدیت ہے اور ان کی سپیس تھوڑی سی بڑھانی ہے تھوڑا اور بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ نام نیچے تک اپلائے کر دیتا ہوں یہ اور یہ عمران خان آپ اس کی جگہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمولہ اگر میں سیمپل یہ نیچے تک ڈریک کروں تو یہ آٹومیٹکلی کام کرے گا دیکھیں میں صرف اور صرف اتنا ہی کرتا ہوں کہ یہ اپنا پائنٹر لیفٹ باٹم کارنا پہ لے آتا ہوں اور ماوس باٹم سے کلک کر کے اس کو نیچے تک ڈریک کرتا ہوں اور بس چھوڑ دیتا ہوں اسی طرح یہی کام میں نے کیا ہے فیصد کے فارمولے کے ساتھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کدھی فیصد بتائے گا یہی کام میں نے تبدیر کا جو فارمولہ تھا یا گریڈیشن کا تھا وہ اس کے ساتھ کرنا ہے یہی کام میں نے پاس اور فیل کے فارمولے کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اگر جو میں نے انٹریز کی ہیں میں ذرا ان کو یہ جو سبجٹس ہیں ان کو تھوڑا سا کلک الگ دے کے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے اس کو گیس کرنا میں تھوڑی سی آسانی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس سبجٹس رہ لیا ہے یہ جو ہے بچوں کے نام اور ان کے والدین کے نام ہیں کل نمبر کو بھی چھوڑ دیں حاصل کردہ نمبر کو میں تھوڑا الگ کلک فارمٹ دے دیتا ہوں یہ حاصل کردہ نمبر ہے ٹھیک ہے اور اب یہ ہے کہ میں اگر یہاں سے کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دوں میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب آپ دیکھیں یہ بہت سارے بچوں کے بہت سارے جو سبجٹس ہیں ان کے مارکس میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر دیکھیں فیل فیل اور فیل لکھا ہوا آیا ٹھیک ہے یہاں بھی نتیجے میں بھی فیل بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ فیل ہے اور یہاں پاس بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ عجیب بات ہے یہ فارمولے شاید اپلائی نہیں ہوا ہے دوبارہ اپلائی کرتا ہے اس میں میں نے فیل کا جو لفظ ہے وہ شاید غلط لکھا ہے ٹھیک ہے ہاں میں نے فائل لکھا ہوا ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں فیل اور انٹر دباتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ اپلائی کرتا ہوں یہ فارمولا یہاں سے یہاں تک میں نے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے وارڈ ٹھیک ہو گیا میں اگر ان میں انٹریز کرتا جاؤں گا تو یہاں پر حاصل کردہ نمبر بھی چینج ہوتے جائیں گے اور پرسنٹیج بھی چینج ہوتا جائے گا اور تقدیر اور نتیجہ جہاں میں نے لکھا ہوا ہے ان کی ویلیوز بھی آٹومیٹکلی چینج ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کنٹرول بڈن کے ساتھ یہ اوپر کی طرف اپلائی کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاس ہو گیا سب کے سب ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ بھی میں یہی کرتا ہوں کنٹرول کے ساتھ میں نے اپلائی کرتا ہوں یہاں میں خود ہی کچھ نمبر جو ہیں اینٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی میں مینویل میں وہ نمبر انٹر کر سکتا ان میں آپ نے اس ایریا میں یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس بچوں کے ریزلٹ ہیں جو انہوں نے پیپرز میں مارکس حاصل کیا وہ آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ریزلٹ خود پر خود بتاتا جائے گا اب یہ ایک چیز اور ہے اس پورے کلاس میں یہ کلاس تو میرے سامنے ہے اس پوری کلاس میں میں نے یہ کرنا ہے اچھا ایک چیز ہم سے رہ گیا یہ سب سے اوپر جس میں میں نے نتیجہ پر آئے سال 2018 لکھا ہوا ہے یا امتحان کا نام لکھا ہوا ہے اس پورے لائن کو میں سلیکٹ کرتا ہوں جہاں تک میرا ٹیکسٹ ہے ایکسل اور لے لیتے ہیں ایکسل اور لے لیتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں بھی کچھ لکھنا ہے اور مرچ کر دیا مرچ کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا انکریز کرتا ہوں ٹھیک ہے نتیجہ پر آئے سال 2018 اس کو میں نتیجہ پر آئے امتحان کی بورڈ کہا چلے گی سالانہ 2018 ٹھیک ہے اچھا یہاں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ چیز ہے میں یہاں آتا ہوں کیفیت کی جگہ چلو کیفیت ہم آگے کر دیتے ہیں کیفیت سے پہلے مجھے ایک رو سوری کالم چاہیے میں انسٹرٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو اس سے پہلے ایک کالم آگیا ٹھیک ہے میں ذرا اس کو اس طرف تھوڑا سا لے آتا ہوں اب میں نے یہاں پر پوزیشن لکھنی ہے ٹھیک ہے پوزیشن بچے جو پوزیشن لیتے ہیں وہ کہ کس پوزیشن میں فرسٹ پوزیشن ہے سیکن ہے تھرڈ ہے اس کے لئے میرے پاس فارمولا ہے میں لکھوں گا اپنا کی بارڈ میں نے انگلیش میں کر دیا کاؤنٹ بریکٹ اوپن میں نے سیل سیلٹ کرنے ہیں تو پوزیشن جو ہے وہ کس حوالے سے دوں پوزیشن پرسنٹیج پہ حاصل کردہ نمبر پہ حاصل کردہ نمبر پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے حاصل کردہ نمبر میں نے سیلٹ کر دیا اور میں لکھتا ہوں کاما اور ون لکھتا ہوں اور بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں اگر کاما کے ساتھ اس نے ایکشن نہیں لیا تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہاں ہاں ٹھیک ہے پوزیشن نائن کیوں لکھا یہاں تو نائن ٹائم بھی نہیں ہے اچھا میں دوبارہ اس کا اپلائی کرتا ہوں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ جو سمبل ہے اس کو میں سیمی کولن کر دیتا ہوں اور سیمی کولن اوہ سوری یہاں پر کاؤنٹ نہیں لارج لکھنا تھا لارج اور پھر بریکٹ کے اندر آپ نے سیل سیلٹ کیے یہاں کاما لگنا ہے یا پھر سیمی کولن اور اس کے بعد بند لکھنا ہے اور انٹر دبانا ہے یہ سوری یہاں پر کاما لگنا ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ سیون ہنڈڈ ففٹین جو مارکس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا میں اس میں اسی فاربولے کو جس بچے کے سیون ہنڈڈ ففٹین مارکس ہیں میں اس پورے کالب کو کٹ کر کے آگے لے جاتا ہوں اوکے اور یہ پیسٹ کر دیتا ہوں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں پوزیشن کیونکہ ویسے بھی یہ پوزیشن اور میں یہی فارمولہ کاپی کر کے کنٹرول سی دبا کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ اپلائی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر یہ اپلائی نہیں ہو رہا تو ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں ایکوال اور سوری کیوارڈ انگلیش میں ایکوال لارج بریکٹ ٹوٹ پین اور یہاں پہ آکے حاصل کر دے جو اور ٹرڈ مارس ہوتے ہیں ان کو سلٹ کر کے آپ شفٹ کے ساتھ یہ کریں کہ بریکٹ کو کلوز کر دیں اور انٹر دبا دیں کاما کے بعد بان لگا دیں ٹھیک ہے سوری کاما ون اور اس کے بعد شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز اور انٹر اس نے کہا کہ سات سو پندرہ جو نمبرز جس بچے نے حاصل کیے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں ہم میں یہاں ڈھونٹا ہوں سات سو پندرہ کہا یہ ہے فرس پوزیشن جس بچے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن ہم نے معلوم کرنی ہے کہ سب سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مارس کس کے ہیں یہی فرمولا ہم دوبارہ لگاتے ہیں ایکول ایکول کے بعد لارج بریکٹ اوپن اور یہی جو حاصل کرتا ہے نمبر کے بریکٹ اوپن یہاں سے میں یہ پورا کالوم سیلیٹ کرتا ہوں کالوم سیلیٹ کرنے کے بعد کاما اور ٹو ٹو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور بریکٹ اس کے بعد کلوز کرنی ہے میں شفٹ کے ساتھ زیرو پریس کرنے کے بریکٹ کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے دوبارہ کہہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ بھی ساتھ سو پندرہ جس کے مارکس ہیں وہ ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے نمبر نہیں ہے دو بچوں نے ساتھ سو پندرہ سیون ہنڈڈرڈ انڈفیفٹی مارکس حاصل کیے ہیں وہ کون سے ہیں ایک یہ ہے نمبر سکس پہ یا سواری نمبر فائیو پہ جو بچہ ہے اور ایک جو ہے نمبر نائن پہ جو بچہ ہے اس کے بھی ساتھ سو پندرہ مارکس ہیں آگے چلتا ہے میں ہیپل دوبارہ لکھتا ہوں لارج بریکٹ اوپن اور میں یہ پورا کالوم سیلیکٹ کرتا ہوں اور کامل دبا کے تری لکھتا ہوں بریکٹ کلوز کرتا ہوں بریکٹ شفٹ کے ساتھ کلوز کر دیا اور انٹر دبا دیا ٹھیک ہے سیون زیرو سیون جس کے مارکس ہیں اس کی دوسری پوزیشن ہے یہاں پر دیکھیں سیون زیرو سیون یہ بچہ جو ہے اس کی کیا ہے سیون زیرو سیون مارکس ہیں اس کے ٹھیک ہے سات سو سات نمبر اس نے آسل کی کیا اس کے بعد دوبارہ جاتے ہیں ایکول لارج بریکٹ اوپن اور یہی پورا کالوم سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر کاما اور اس کے بعد فور دبا لکھنا ہے ہم نے اور شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کر دیتے ہیں اور انٹر دبا دیتے ہیں سکس ہنڈرڈ نینٹی نینے چھے سو نینانوے نمبر جس بچے نے حاصل کیا ہے اس کی تیسری پوزیشن ہے کیونکہ پہلی پوزیشن پر دو بچے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہی طریقہ ہے سکس ہنڈرڈ یہ چھے سو نینانوے نمبر اب اگر میں یہاں پر جتنی بھی چینجنگ کروں یہاں پر بھی چینجنگ ہوں گی ٹھیک ہے فیسر میں پرسنٹیج میں بھی چینجنگ ہوں گی تقدیر میں نتیجے میں بھی چینجنگ ہوں گی اور پوزیشن میں بھی چینجنگ ہوں گی اسی طرح اگر آپ نے دوسری کلاسز کا جو نتیجہ ہے وہ معلوم کرنا ہے تو آپ یہی طریقہ اسی طریقے کی مدد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں بس سمبل سی بات ہے فرس ٹانگ آپ پورا مارکشیٹ بنا لیں اسی طرح ایک اس کو کابی کر کے آپ اپیسٹ کر دیں صرف آپ آپ جو ہیں نیمز چینج کر دیں اور کلاس کا نیم تو میرے خیال میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ پورے ایک کلاس کا نتیجہ ہوتا ہے ضرورت ہو تو لکھ لیں اور جو حاصل کردہ نمبر ہیں ان کو لکھ لیں باقی یہ سارے کام یہ خود کرے گا ٹھیک ہے تو آج تک آج کا لسن اتنا ہی تھا امید ہے آپ نے بہت کچھ اس میں سیکھا ہوگا اور بہت کچھ نیا آپ نے موسیقی